سلطان شاہ میں آواز اٹھائی گئی لیکن پوری دنیا خاموش ہے کہیں بھی کسی دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو تمام جو بڑی قوتیں ہیں وہ اس پہ بات کرتی ہیں اس پہ شور مساتی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کشمیر پہ بات نہیں کی جاتی بربریت کی انتہا کہتی گئی چالیس افراد کو ایک مرتبہ پھر زندگی ان کی چھین لی گئی لیکن افسوس کہ تمام تر اقوام متحدہ تمام تر عالمی قوتیں عالمی طاقتیں تمام پوری دنیا کے جتنے ب� اقوام خاموش ہیں کوئی شخص اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے بھارت پچھتے کئی دہائیوں سے کشمیروں کے جو آزادی ہے اس کو چھین کے بیٹھا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جتنے مسلمان موجود ہیں ان کو ساری زندگی تک ان پر ظلم اور بربیت کی انتہا کی جائے ان پر ظلم اور جبر جتنی داستانے ہیں وہ بہائی جار وہ بہاتی آ رہی ہے لیکن کشمیر کی اقوام خاموش نہیں بیٹھنے والی اسی حوالے سے پروگرام میں آج بات کریں گے ہم جماعت اسلامی کی جن اسے ایک مطبع پھر کشمیر کاؤز کے لیے لوگوں کو باہر نکالا گیا کراچی میں موجود ہے کراچی میں لوگوں کو کی بڑی تعداد کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں لاہور کراچی اسلام آباد پشاور تمام جگہوں پہ جو کشمیر کاؤز ہے اس کو ہائلٹ کرنے کی کوشن کی جاری جماعتیں اسلامی کی تو لیڈرشیپ میں موجود ہے ان سے بات کرنے کے مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کیا ہے کیونکہ لانگ مارچ کیا اسلام آباد تک مختلف کیا مختلف لے رہے ہیں گنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے کس طرح اس ایشو کو ہائلٹ کیجئے اسلام آباد کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس کاؤز کے لیے پہلے دن سے کام کر رہی ہے اور آج بھی انشاءاللہ کیونکہ کشمیر ہماری شہر آگئے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اپنے سے دور کسرتے ہیں اگر آپ اس کو سٹیٹیجیکلی بھی دیکھ انڈیا اس کے بند باندھ رہا ہے وہ جب چاہے ہماری سہلاب لے کر آ جائے وہ جب چاہے ہمارے ہاں جو ہے وہ پانی بند کر دیں تو یہ وہ چینیں ہیں جس کے حمدر دیکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اسے مسلمان پوری دنیا کے اندر ایک جسد واضلی کر رہے ہیں ہمارے دعوت دیتے ہیں ابھی بھی اپنے ہمارے امیرے مہترم علیہ سلاجل حق صاحب نے سب کو بلایا ہمارا بسط نہیں ہی سب لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہو گی وہ پی رائے کی حساب سے کام کر رہے ہیں اور جماعتِ اسلامی کے نائب امیرہ ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان نکلتے ہیں درنہ دیتے ہیں اپنی جماعت کے لیے پیپلز پارٹی اتجاز کرتی ہے اپنی جماعت کے لیے جماعتِ اسلامی اتجاز کرتی ہے اپنی جماعت لیے تمام جبکہ جماعت اسلامی کال دے رہی ہے کشمیر کے لیے نواز حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے تمام ساسی جماعتیں یہی کہتی ہیں کٹے کیوں نہیں ہوتے کیا اتنی اتنی کیا دوری ہے کہ آپ آپس میں ہی اپنے بھائیوں کے لیے کٹے نہیں ہو پارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لیے تو یہ بات بائی سے تعجب ہے جو آپ نے کہی ہے کہ سارے ہی لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو کشمیر کی آزادی کی تو سوائے دو تین جماعتوں کے باقی تو کوئی بات نہیں کرتی میں نے تو نہیں سنا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں جماعت اسلامی ان میں شامل کر کے جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور نام لیتا ہو کشمیر کی آزادی کا یا اس کے لیے عملن کوئی کام کرتے ہوں یہ یہ آپ کا پوائنٹ بیلڈ ہے کہ عملن کام لیکن اب نعارے تو سب لگاتے رہے ہیں کشمیر کو ازادی ہو یا وہاں کے آزاد کشمیر میں جا کر لوگوں کی مدد کرتے ہوں یا رشید ترابی صاحب جو ہے وہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہوں یا جس طریقے سے ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی جتنی لیڈر چپ ہے بشمود سیدہ جلی گلانی آندرہ سیابی وغیرہ جتنے لوگ ہیں وہ کس کے لوگ ہیں کس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں وہ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں وہ تہذیب کے لیے کام کرتے ہیں وہ کشمیر اوائی سی میں جا کر بات کیو باباں کے دول بات کیو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یو این او کے سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر پاکستان اور انڈیا ہم سے یہ کہیں کہ آ کر ہمارے درمیان صلح کرا دو تو ہم کشمیر کے ایشو پر صلح کرا دیں گے میرے پہلے ایشو تو یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے اس لیے کہ وہاں تو پہلی اقرارات پڑی ہوئی ہے یہ تو ان کا حق ہے کہ وہ کشمیری ہوں کہیں یورپی موالی کی بات کرے تو کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو تمام جو بڑی قوت ہیں بڑی طاقت ہیں اکٹھی ہو کے باہر آ جاتی ہے ہمارے معاملے پہ کوئی بھی نہیں بولتا جی میں وہی ارز کر رہا تھا تو جو ہماری حکومت ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی ان سے دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ یورپ کے حوالے سے صرف یہی نہیں بلکہ یورپ جو ہے وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کسی ایک خاتون کی کہیں پر کوئی بات ہو جائے کسی ایک بچے کی کوئی بات ہو جائے تو یورپ نہیں پورا جتنا میڈیا ہے یورپ یا یورپ نظار امریکہ یا امریکہ سے متاثر یا ہم اس کو سیدھا سیدھا زبان میں کہتے ہیں کہ مغرب زدہ میڈیا جتنا بھی ہے وہ سارے یہ کام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف خواب فلسطین ہو کشمیر ہو انڈونیشیا ہو سودان ہو فلسطین ہو ایون ناؤ اپ ترکی ہو کہیں پر جو ہے وہ اس طریقے کی کام نہیں کرتے مسلمانوں کے خلاف سب کا پورا ایجنڈا ہے اور اس میں کشمیر بھی شامل ہے جو مظلوم ہے اس میں فلسطین بھی شامل ہے جو مظلوم ہے اور اس میں دیگر جگہ بھی شامل ہے شامل ہے ڈاکٹ ساب کو شامل کر رہے ہیں کہ نائب امیر ہے ڈاکٹ ساب یہ بتائیے گا کہ بات کرتے ہیں کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں نعرے لگاتی ہیں کشمیر کو ازار کرنا چاہیے جماعتیں اسلامی لوگوں کو باہر نکالتی ہے لیکن پینیٹریٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ اس مائنڈ سیٹ میں جو شاید مخلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ جڑا ہوئے ہیں اس میں جماعتیں اسلامی کیوں نہیں پینیٹریٹ کیوں؟ جو اس قوم کے مشترکہ ایشیوز ہیں جو اس عوام کے بنیادی ایشیوز ہیں ان سب پر جماعت اسلامی پینیٹریٹ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں انتخابی پینیٹریشن کی طرف تو انتخابی پینیٹریشن بالکل ایک الگ فینومنہ ہے اور اس کی ایک الگ سائیکی اور ایک الگ مائنڈ سیٹ جو جماعت اسلامی کا لیڈر فالوئر ہے جماعت اسلامی کا کارکون ہے ایک مقصود کلاس ہے مقصد میں رہی ہے کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام وہ پاکستانی نہیں ہے جو یہ اتنا کہتا ہوں کہ کشمیر کو ازاد ہونا چاہیی کشمیر ہماری شاعرہ کے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جماعت اسلامی ان لوگوں کو کیوں بھی نہیں سڑکوں پھلے کر آتی جو شاید ایک الیڈ کلاس بیٹھی ہوئی ہے جو جماعت اسلامی کے ساتھ آتی نہیں ہے وہ خلیف دخصری سیاسی جماعتوں کو ساتھ جاتی کیوں کہ ایشو تو آپ کا ہے ایشو آپ نے اٹھا ہے ایشو ہمارا بھی آپ کا بھی تمام سیاسی جماعت دیکھیں سڑکوں کے اوپر تو بلوموں میڈل کلاس ہی آتی ہے سڑکوں کے اوپر نہ ایلیٹ کلاس اس طرح آتی ہے جتنی آتی ہے اس وقت یہاں موجود ہے یعنی میں آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج اس اجتماع میں بھی ہمارے یہاں ڈیفنس سے کلیفٹن سے اور ایون یہ کہ بہت ہی اچھے سرکاری تعلق رکھنے والے گھرانوں اور طبقات سے ان سب کیوں کہ یہاں نوائندگی موجود ہے ایسا نہیں ہے مجھے کئی سالوں سے آپ لوگ اس بات پہ دردیں دے رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں گورنمنٹ کوئی بھی آئی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ کافلی کی ہو چاہے وہ مسلمن نواز کی ہو گورنمنٹ اس طرح کوئی عملی اقدام کرتے ہوئی نظر نیش ہے یہ تو ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ ہم اتنی آواز بلندی نہیں کر سکتے ہم آئیسولیٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا سے جماعت اسلامی کتنی بڑی پاورفل پچھ دے گی اس گورنمنٹ کو اب جو مسئلہ یہی ہے جس کی طرف آپ اس وقت آئیں کہ اصل مسئلہ گورنمنٹ کا ہے یہ جو کشمیر کا ایشو ہے نیشنل ایشو ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی سطح کے اوپر کچھ کر سکتی ہیں لیکن اس سے بالا ہی سطح کے اوپر کرنے کا جو کام ہے وہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے چاہے وہ ڈپلومیسی کے محاصل پر ہو چاہے وہ عسکری محاصل پر ہو چاہے وہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کا مسئلہ ہو چاہے وہ اقوام متحدہ کا مسئلہ ہو چاہے ساری دنیا میں یہ بھی نہیں ہے کہ اوائیسی اور مسلم دنیا کو موٹیویٹ کرنے کا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ فیلیر ہماری اس وزارت کشمیر کا ہے کہ جس کا نام تو وزارت نہیں ہے لیکن وہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہی ساری دنیا کشمیر کے مسئلے پر مسترب ہے سوائے ہمارے جو کشمیر کمیٹی ہے جن کے طرف آپ نے اشارہ کیا وومنٹ پروٹیکشن بل کے معاملے پر مختلف سیاسی جماعتیں ایک اٹھی دینی جماعتیں اس میں اب وہ آپ کے پرانے ساتھی ایک وقتوں کے پرانے ساتھی تھے مولانا صاحب وہ آپ کے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کیونکہ ایک ریلیشنشپ رکھتی ہے ان کے ساتھ ایک ماضی کا تعلق رہا ہے کیا وجہ ہے مولانا فضل رحمان صاحب کیوں نہیں پینیٹر کروا رہے ہیں شوق تو انہیں بہت ہر سال یہ کہتے تھے کہ کشمیر کمیٹی میری ہونے چاہیے کشمیر کے تو ان نے کشمی نہیں کیا نہیں میں تو دیکھئے کسی شخص کی بات نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کمیٹی کو اپنا رول پر لے کرنا چاہیے اور وہ گورنمنٹ کی نمائندہ کمیٹی ہے اس کو ایک وزارت کا پروٹیکول حاصل ہے تو یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنے والی جو فورسز ہیں اصل ڈیویجن وہ ہے اور یہ اپنا کردار آدھا نہیں کر رہا ہے ایون یہ کہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کشمیر کے اندر ان کے مات اسے پہ کوئی یونی رہنگ تھی ان کو پاکستان میں ایسا کون سا ہاتھ ہے یا ایسے کون سے لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم شد کشمیر کی آواز اٹھا سکے اور کشمیر کو ازاد کروا سکے ان کو منٹ سیٹ ہوگا ہے ایسا وہ تو گورنمنٹ ہے لوگ نہیں پوری ہماری جو پوری گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ اس کے اندر کوئی کردار ادا کرنا ہے لیکن نواز شریف کا کردار جو ہے بڑا نشب و فراز پر مبنی ہے وہ شروع میں کچھ کرتے ہیں اس بعد میں کچھ کہتے ہیں اس کا م دل میں کچھ ہے اور ظاہر عوام کا دباؤ آتا ہے تو وہ کشمیر کشمیر کی اوپر آ جاتے ہیں تھوڑا سا دوبارہ ان کا دل وہیں چلا جاتا ہے لوٹ جاتی ہے پھر بھی نظر ادھر تو کتنے عرصے ہوگے کتنے وزیراعظم آئے کتنے صدر مملکت آئے آج تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا تو یہ تو یہ دیکھئے یہ میسج عوام تک جا رہا ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ اس نے نہ پہلے کچھ کیا ہے اور میں اس میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں یہ آہندہ بھی ک کچھ نہیں کریں گے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ اس ملک کے عوام کے سطح پہ ہی ہو سکتا ہے جمہور کی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے کوئی ایسا پلان کہ اسلام آباد جا کے بیٹھ جانا ہے اب کہ وہاں سے نہیں اٹھنا وقت آنے پہ عوام خود فیصلہ کریں گے اس طرح اس طرف بھی اب پیش قدمی ہو رہی ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے دیکھئے گمرانوں کا کردار اور ان کا رویہ اور ان کا ردعمل سامنے تو عوام بھی تو دیکھ رہے ہیں عوام تو بھی تو ایک پلیٹ فرم ایک چاہیے نا ا ویژنی لیڈر چاہیے جو ان کو لے کر جائے جو آواز اٹھائے کیا جماعت اسلامی اس قوس کے لیے صدق جائے گی کہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے دھرنا دے دیا جائے جس طرح عمران خان نے ایک مختلف قوس کے لیے ایک سو سپس دن کا دھرنا دیا آپ نے کشمیر قوس کے لیے ایک سو بیس دن ایک سو پچاس دن کا دھرنا نہیں دے سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمران اپنا کردار آزا نہیں کریں گے تو آج تو ہم اپنا دھرنا لے کر اور جلوس لے کر چ ایک فطری ایک وہ نیچرل گروہد ہوگی اسے شبیتر ہو ناجینی اب پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک اپ بات کریں کشمیر قوس پہ جماعت اسلامی نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر موٹیویٹ کیا ہے بعد نکل ہے کشمیر قوس پہ اور بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ سراج اللہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اس قوس کے لیے کہ جو کشمیر میں ہماری ماں و بہنوں کا ساتھ ظلم اور زیادتی کا داستان لکھی جاری ہے اس کے خلاف یہ اتجاج کر سکیں لیکن سو سوال ایک یہ اٹھتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ کی تو بہت سی خواتین ماں و بینوں کا لے کر آتی ہیں ابھی بھی وہ لوگ ایسے پاکستان میں موجود ہیں جو کہتے تو ہیں مو سے کشمیر آزاد ہو لیکن اس کے لیے عملی کچھ کرتے نہیں ہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ لوگ اپنے لوگ کو تو مار لے آتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو ڈیفنس میں رہنے والے وہ جو بڑے بنگلاؤز میں رہنے والے خواتین ہیں وہ مو سے کبھی بات کرتے تو وہ ضرور کہتے ہیں کشمیر آزاد ہونا چاہ ہیں وہ لوگ باہر نہیں آتے ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یعنی پاکستان کی ساری آبادی کو ہی ایڈریس کریں اور ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بلا تفریق پارٹیز اور بلا تفریق یعنی گارمنٹ اور آپوزیشن اور اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر کچھ علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی نمائندگی تو ہو جاتی ہے اور باقی جو ہے وہ فارغ رہتے ہیں ہم تو پوری قوم سے یہ بات کہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے اور ہمیں کشمیری بھائی بہنوں کی حمایت کے لیے ان کے حق آزادی کے لیے ان کی جدو جہد آزادی کے لیے بھارت کے ظلم اور جبر کے خلاف ہم سب کو نکلنا چاہیے اور بیعک آواز ہمیں جو ہے اس کے لیے جدو جہد کرنا چاہیے یہاں جماعت اسلامی کے جتنے احتجاجات ہوتے ہیں چاہے وہ لاہور میں اسلامباد میں بشاور میں جاویوں ہم سلام دیتے ہیں ان خواتین کو جو نکلتی ہیں کہتی ہیں کہ ہم آزادی لے کر آئیں گے کشمیر اپنے بہن بھائیوں کے لیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نعرے تو تمام لوگ لگاتے ہیں جماعت اسلامی وہ ہے جو لوگ کو نکالتی ہے کہیں ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں خود جو لوگ کو نکالتی ہوں باہر وہ لوگ بھی تو پاکستان میں بستے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں موز سے صرف کہت ہیں کہ کشمیر ازاد ہو لیکن نکلتے نہیں ہیں ان تک آپ کی جو آپ کا پورا ومن لنگ کا پورا سیکٹر ہے وہ کس طرح اندر پر انٹریٹ کرے گا کس طرح ان کو بتائے گا کہ آپ کے احتجاج کتنا ضروری ہے میرے خیال میں ہم نے اس کی کوشش بھی کی ہے اور آپ کو یہاں پر نظر بھی آئے ہوں گے وہ لوگ سارے ہی افراد تھے یعنی مائندگی پوری آبادی ہی کی تھی لیکن جو لوگ نہیں نکلتے ان سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی تکمیل ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کے ساتھ ظلم مزید رواد نہ رکھا جائے اگر مجھے اپنی عزت عزیز ہے تو یقیناً مجھے اپنی بہن کی عزت کے لیے بھی نکلنا ہوگا اگر مجھے اپنا بچہ عزیز ہے تو مجھے اپنے نوجوانوں کے لیے وہ جو کشمیر میں اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نکلنا ہوگا اگر مجھے پاکستان کی آزادی عزیز ہے تو مجھے اس کشمیر کے لیے بھی نکلنا ہوگا جو ستر سال سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں میں ان سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ وہ ان تمام چیزوں کو پیشے نظر رکھ کر اپنا حصہ ضرور اس جد و جد میں ڈا ہے تو اپنے مومن کی بھی دیفنیشن یہی بتائی گی کہ وہ وہ چیز پسند کرتا ہے اپنے لئے جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرتا ہے یہی ضرورت ہے میں کشمیر کے ایشو پہ اپنے بھائیوں کی اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کے تحافظ کرنے کے لئے کوشش کریں گے کچھ اور لوگوں سے بات کریں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پوریاں موجود ہے کراچی کی وہ مسلسل یہ بات کو ہائلٹ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر ایشو کو حل کیا جائے قوم متحدہ میں اس کا حل نکالا جائے اوائیسی جو کہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے اس کی کارڈردی بھی کیونکہ وہ پچھتے کئی عرصے سے خاموش ہے بات کریں کشمیر ایشو پہ امیر جماعت اسلامی سراد علاق صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سراد صاحب کشمیر ایشو کی بات کریں گے جماعت اسلامی پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے اس کاؤس کو اٹھاتے ہوئی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ چاہے وہ کسی کی بھی ہو آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکی سفارتی کمزوری ہے کیا مسئلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اگرچہ پاکستان کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لیکن یہ پریٹی پہ حکومت نہیں لے رہی ہے اور اب بھی اگر یہ مسئلہ زندہ ہوا ہے تو یہ حکومت میں نہیں بلکہ یہ برہان مظفر وانی کی شہادت نے اور ان سنکڑوں اور ہزاروں قربانیوں نے اور اب بھی اگر پاکستان میں سرینگر کے جنڈے لوگ لہرا رہے ہیں تو یہ وہاں کے عوام خود یہ کام کر رہے پاکستان کو اقالت کرنی چاہیے لیکن بہت کمزور وکیل ہے اب تو بھارت نے بھی آواز اٹھنا شروع ہو گیا بھارت نے بھی جو لوگ دل رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کریں لیکن پاکستان کی کتنی سیاسی جماعتوں کی آبات کریں سب نعرے تو یہ لگاتی ہیں کہ کشمیر کو ازاد ہونا چاہیے لیکن عملی آج تک کسی حکومت نے کیا یورپ کے کسی ایک ملد میں کہ خاتون کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو جائے تمام جو بڑی قوتوں کا لیڈرانوے کٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان میں تو ہماری سیاسی جماعت کوئی لیڈرانوے کٹھے نہیں ہوئے کہ انڈیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں جو معاشی ماہرین ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ایک خوشحال اندوستان کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ہونا ضروری ہے اس لیے کہ وہاں سات لاکھ فورسز کے وجہ سے ان پر بلین بلین کا بوجھ ہے اور وہاں کروڑوں لوگ پٹ پاتوں پہ رہتے ہیں کروڑوں لوگ ایڈوکیشن سے محروم ہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بستے اٹھا کر بچے پٹ پات پہ اسکول جاتے اور اسی پٹ پات پہ واپس آ کر سوتے ہیں تو وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو آل کرے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح مودی کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں اور خود انڈیا کے اندر اقلیتوں پر ظلم شروع کیا ہے اس کے ہوں لیکن ایک طرف تو آپ مودی کی بات کریں دوسری طرح آپ کے وزیراعظم کے وہ دوست ہیں وہ خصوصی طور پر گھر آ جاتے ہیں تو معاملات حل کیسے ہوں گے کیا دوستی سے معاملات حل ہو جائیں گے میرے خیال میں ماضی میں جس حکومت نے بھی انڈیا کے ساتھ دوستی کے طرف ہاتھ بڑھایا ہے یہ اس کا آخری دن ثابت ہو رہے ہیں اس لیے موجودہ حکومت نے بھی اگر انڈیا کے ساتھ دوستی نہ چوری تو یہ ان کا ایک آخری دن ہو سکتے ہیں اور ہم خود ایران ہیں کہ آخر وزیراعظم کو کیا پڑی ہے کہ وہ مودی کو اپنے گر اور لاہور بلا رہے ہیں وہ کلبوشن ادھر بیج رہے ہیں اور آپ ان کو ہم بیج رہے ہیں وہ ادھر دشتگردی کروا رہے ہیں اور آپ ان کو ساریاں دے رہے ہیں وہ ادھر سازشے کر رہے ہیں ہمارے پاک چین ایکنامک کوریڈور کے خلاف اور آپ ان کے ساتھ تجارت علو اور ٹاماٹر کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ ملک سے افاداری نہیں ہے یہ بتائی گا سارا صاحب کہ کیا ایسی کوئی قوت موجود ہے جو ہمیں آپ اپنے ہی مسائل میں جکے رہے ہوئی ہے ہم آج تک سٹینڈ نہیں لے سکنا ہے آپ جسی سیاسی جماعتوں کی بات کر لیں ہم آج تک سٹینڈ نہیں لے سکے کہ ہم شاید ایک اکٹھے ہو کے ایک دھرنا دے دیں طریقہ انصاف کی بات کرتے ہیں جو آپ کے سب دعوے کرتے ہیں سیاسی انتخابات ہیں سب نعرہ سب جو جو جانے ہیں کشمیر ہم آزاد کروائیں گے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا دیکھیں آپ کی بات اچھی ہے کہ اگر پارٹی مفادات کے لیے لوگ ریلی کرتے ہیں لوگ جلسے کرتے ہیں تو کشمیر کاس کے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں اپریشیئٹ کرتا ہوں ہم نے تو یہی ضرور کیا کہ اسلام آباد میں آل پارٹی کانپرنس بلائی اور میں ہر ایک کے گھر پر گیا جس کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا یہ اتفاق تھا لیکن ہر دروازے پر دستک دے کر میں نے ان کو کانپرنس میں بلائی ہم نے ابھی پنرہ اگس کو مدفربات سے چکوٹی تر مارچ رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو اور تمام لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور حالات کا دیکھئے اگر ایک گھر میں آگ لگی ہو اور آپ کا ڈیمان یہ ہو کہ نہیں پہلے مجھے سرخی پورڈر کروایا جائے تب میں آپ کو بجانی کے آپ کے کام میں میں سمجھتا یہ تو پاگلپن ہے اس غد بالکل آگ لگی ہے ملک میں آگ لگی ہے کشمیری جل رہے ہیں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں میں آہ اس کاز میں ہم ایک دوسرے یہ بھی بتا دی جی کہ جو اسلامی ممالک کی جماعتیں اوائیسی کا کیا کردار ہے آپ یورپی ممالک کی بات کریں دیگر ملکوں کی بات کریں تمام لوگ اکٹھے ہو کے ایک میسیج جیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں ہمارے آج تک کوئی اسلامی لیڈر نہیں آیا سامنے جو کٹھا ہو کے یہی تو بات ہے کہ یورپ نے پاسپورٹ اور ویزے کا سسٹم آسان بنایا ختم کیا اور ساتھ کشمیر کاس کو سپورٹ کر لے اور دوسرا یہ ہے کہ ترکی میں جو فوجی بغاوت ناکام ہوئی ہے اس میں ترکی کی حکومت کو سہارا سپورٹ اور شاباش دے میں نے خود اپنے خط ان کو دے کر وہاں پر بھیجائے تو اگلی کسی مرحلے پر ہم چاہیں گے کہ تمام اسلامی تحریکوں کے قائدین ہم پاکستان بلالے خاص کر کشمیر کی شکر ایک سیاسی سوال پوچھ چکا کہ آپ نے کہا کہ اپنے تعریفے کی خط لکھا ہے عمران خان نے تو کہا یہ فوج آجے کی لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے آپ کے الائر بھی ہیں کپکے میں سیاسی سوالے کی دیکھئے خیر عمران خان صاحب کا تو اپنے ہی خیال ہے کہ اگر یہاں جی حکومت خائم ہو جائے اس نے کہا ہے تو وہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے لیکن میرا ایسا خیال نہیں ہے لوگ پولچھ سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن پولچھ جو لیکن جمہوری لیڈر کو یہ بھی اپنی گئے میری بات سنیں لوگ پولچھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ پولچھ پاکستان کی ہے اور اس وقت پولچھ ملل رہی ہے امن کے لیے اور سلامتی کے لیے پولچھ کو اپریشیٹ کر رہی ہے لیکن اس کے بہت جب بھی قوم یہی چاہتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پوجھ ہے وہ وہی کام کرے جن کا حل انہوں نے اتایا ہے اور جن کے اہینی غمرداری ہے اس لیے پولچھ کو سیاست میں گسیٹنا سیاست میں لانا پولچھ کے ساتھ محبت نہیں ہے پولچھ کے ساتھ عزیل دکھ صاحب رجل قاسم آج اس طرح انہوں نے کہا کہ عبران خان کے بیانستامی سندھ ہماری صاحب مجید نے ڈاکٹر صاحب بھی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ایک مرتبہ پھر نکل آئے ہیں سڑکوں پہ مقصد ہے کشمیر قوس کشمیر کی عوام کو ازادی دلانی ہماری ماں ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہمارے بچے تمام لوگ پچھتے کئی دعائیوں سے ظلم اور بربرت ایک داستان ان پر بٹھائی جا رہی ہے آپ لوگ تو نکل آئے ہیں باقی لوگوں کب دعوت دیں گے نکلنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعوت سبھی کے لیے تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا پاکستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے جو قائد آدم محمد علی جنر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے پورا پاکستان اور اس کے بسنے والے اپنی شہرک کو بچانے کے لیے آج سڑکوں کے اوپر ہیں لیکن ہمیں دکھ ہے افسوس ہے کشمیر میں ظلم و ستم کی عجیب و غریب داستانے رکھتے ہیں جب صاحب ہم کہنے کو تو یہ تمام لوگ کہتے ہیں اپنے دل میں بھی کہتے ہیں کوئی انچی آواز میں کہتے ہیں کوئی خاموشی سے کہتے ہیں کشمیر ہمارا حصہ ہے لیکن ایک افسوس آپ کے دل میں بھی ہے اور میرے دل میں بھی ہے کیونکہ میں کشمیر پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم تمام لوگ باہر نہیں نکلتے ہم تمام لوگ وہ نہیں کرتے جو میں کرنا چاہئے یقیناً میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سوسائٹی کی ایک بہت زوردار نومائندگی ہے جو سوسائٹی کی آواز ہے جو معاشرے کی آواز ہے جو ضمیر کی صدا ہے اس کے اوپر کچھ لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ضمیر کی صدا پر نکلے ہیں اور جنہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے کیا مطالبہ کریں گئے گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے کتنی آئی کتنی گئی کشمیر کا مسئلہ رہی سے ہے مسئلہ صرف گورنمنٹ سے مطالبہ کرنے ہیں ایک طرف اقوام متحدہ بھی ہے وہ تو خاموش ہے نا وہ تو آپ بھول جائیں اس کو آپ گورنمنٹ کو کیا کہیں گے صفاتی سطح پر اتنے کمزور ہیں کہ آپ کسی کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے کہ آپ کی آواز اٹھا سکیں جی میں تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ پیریس برسلز کے اوپر ایک رویہ اختیار کرتا ہے اور کشمیر کے اندر ستر لوگ دو ہفتوں میں شہید کر دیے جائیں طویل ترین کرفیو رہے جس کی وجہ سے شدید انسانی مسائل پیدا ہو جائیں اس کے ساتھ وہاں پر اسرائیل کی پیلٹ گنز استعمال کر کے چار سو لوگوں کو نابینا کر دیا جائے اور اس کے ساتھ پریس بند کر دیا جائے آواز دبا دی جائے میڈیا بند کر دیا جائے آواز نہیں اٹھتی بہت شکریہ آپ کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا حافظ صاحب کو بچھاؤں گا کہ تھوڑا صاحب وہ بھی وقت دے دیں کراچی کے عوام کو تو آپ نے نکال دیا لیکن ایک افسوس آپ کے بھی دل میں ہوگا کیونکہ میرے دل میں بھی یہی ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نہیں نکلتے جماعت اسلامی کے ایک لیمنٹڈ جو مائنٹریٹ کلاس ہے وہ کشمیر کاؤس کے لیے باہر نکلتی ہے باقی لوگ آپ سب کب نکال لیں گے نہیں نکل لیں گے دیکھیں یہ جو جتنے لوگ آئے تھے یہ صرف جماعت اسلامی کے ورکر تھوڑی ہیں اور یہ تو صرف ایک سیگمنٹ خواتین جن کی ایک بڑی تعداد اس وقت ٹریفک میں پسی ہوئی ہے اور ہماری انتظامیہ نے اپنی نائلی کے وجہ سے ان کو ٹریفک جیم ہو گیا اور نہیں پہنچ سکے تو ہماری اس ورکر تھوڑی تھے یہ تو عام مسلمان ہیں جس قائد کے مزار کے سائد علیہ آپ نے احتجاج کرے ہیں اسی قائد نے کہا تھا کہ ہماری شارعہ کے کشمیر بلکل لیکن لوگوں کو کون بتائے گا یہی جو ہماری سرگرمیاں ہیں یہی ہمارا جو احتجاج ہے یہی ہماری جو مزاہمت ہے یہی لوگوں کے اندر آویرنس پیدا کرتی ہے دیکھیں کشمیری عوام کے ساتھ ہر مسلمان ہیں ہر پاکستانی ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی سڑک پہ نہیں آتا اس کے لیے مومنٹم بنانا پڑتا ہے اس کے لیے تحریک چلانا پڑتی ہے وہ جماعت اسلامی نے شروع کی ہے یہ سوال ہے کہ آپ تحریک کس حد تک لے کے جائیں گے آپ نے لاہور کا واگا والا پروگرام دیکھا بالکل دیکھا وہ کارکونوں پر مشتمل تھا وہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں نہیں وہ عوام پر مشتمل تھا اس کا کوئی دوسرا صحیح نہیں تھا سوال یہ کہ آپ اسلام آباد درنا نہیں رہ سکتے گیا کیونکہ جماعت اسلامی کا جتنا سیٹ اپ ہے اتنا سیٹ اپ شاید کسی اور سیسی جماعت کا اس طرح نہیں ہے عمران خان اپنی ذات کے لیے یا اپنے ایک پولٹیکل گین کے لیے ایک سو چھوٹس دن بیٹھتے ہیں آپ کشمیر کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے ہیں سر ہم بالکل بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں کشمیر کے اس ایشو پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا رنگ ایسا نہ ہو کہ جس میں پاکستانی قوم میں ڈیویجن نظر آئے ہم تمام طرح اپنی حکمرانوں کی نالائقی کے باوجود یک جہتی چاہتے ہیں ہم ایسا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملکوں کا مسئلہ ہے یہ ریاستوں کا مسئلہ ہے اس میں اگر ہم اپنے ڈیفرنسز زیادہ پیدا کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ میسیج ان کو غلط جائے گا تو ہم ورکنگ ریلشن کے اگر بات کریں جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے بھی ورکنگ ریلشن ہے مسئلہ نگ نون سے بھی ورکنگ ریلشن ہے کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں آپ ان ممالک میں جو اسلامی ممالک ہیں کہ آپ وہاں ہیں وہاں موجود ہیں لیکن کوئی اسلامی ممالک آپ کے ساتھ نہیں کرتا لیکن تیب اردگان کون ہیں وہ ترکی کی جماعت اسلامی ہیں اخوان المسلموں جس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا وہ وہاں کی جماعت اسلامی ہیں یہ اسلامی تحریکیں ہیں جو ورلڈ وائیڈ ایک مائنسٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں کہ اسلام پرامن جد و جوت کے ذریعے سے اور مکمل نظام زندگی پر غالب ہونا چاہیے تو یہ مقدمہ جماعت اسلامی نے پہلے لڑا تھا آپ کو یاد ہوگا نائنٹیز میں قاضی حسین احمد صاحب انہوں نے پورا ایک ڈیلیگیشن منایا تھا پوری دنیا کا وزٹ کیا تھا اور ایک زبردست سمپیٹی ملی تھی بعد میں مشرفت نے آ کر سارا تلپٹ کر دیا نظام اور نئے نئے آپشن پیدا کرنا شروع کر دیئے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پر اب ہم نے اے پی سی کی ساری جماعتوں کو بلایا نواز شریف سے اختلاف ہے ان کو بھی بلایا ساری جماعتوں کے عمران خان صاحب کی پارٹی اور سب پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیئے ہم کوئی پوائنٹ اسکور نہیں کرنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا مسئلہ ریزولپ ہو ان کی قربانیاں رنگ لائیں ان کو اندھا کیا جا رہا ہے ان کی عزتیں بہمال ہو رہی ہیں اور ہمارے یہ حکمران ہوش کے ناکل لیں بیدار ہو اور اگر اعتماد سے ہمارے حکمران یہ کام کریں گے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھارت آئیسولیشن میں جا رہا ہے پاکستان کی ازادی سے لے کے آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو شاید کوئی عملی طور پر کر رہے نعرے سب نے لگائے بلند بہو بالا نعرے لگائے تقاریریں کی کہ کشمیر کو ازاد کریں گے جماعت اسلامی صاحب یہ بات نہیں کہہ سکتے جماعت اسلامی وہ ہے جس نے پاکستان کو بچانے کے لیے جانوں کو نظرانا مشرقی پاکستان میں پیش کیا تھا آج بھی فاسیوں کے پھندے پہ جھول رہے ہیں اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگرچہ بارڈر بنا ہوا ہے لائن آف کنٹرول ہے ہماری حکمران ہمارے نوجوانوں کو روکتے ہیں لیکن ماضی میں کیا پاکستان کا کوئی گاؤں ایسا ہے جس سے لوگ جذبہ جہاد سے لبریز ہو کر سرشار ہو کر بلاندو بالا پہاڑوں کو پار کر کے وہ وہاں پر نہیں گئے ہیں جہاد کی آئے لیکن دیکھئے یہ جو نون اسٹیٹ ایکٹرز کا جہاد ہوتا ہے وہ بہت لیمیٹڈ اس کو پرٹھتا ہے یہ تو اسٹیٹ کے کرنے کا کام ہے ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں یہ جہاد ڈپلومیسی کے میدان میں بھی کرنا ہوگا اور یہ جہاد اپنے اندر یہ قوت بھی پیدا کرنی ہوگی کہ کلئر میسیج نے بھارت کو اور یہ بات چھوڑ دیں کہ آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوگی بھارت میں آواز اٹھو شروع ہوگی بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو یہ نہیں کہہ رہے اس کو ذات کو پاکستان کو دو کہہ رہے اس کا مسئلہ حل کرو بلکہ میں ایکزیکلی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھارت بدترین آئیسولیشن میں جا رہا ہے اگر نواز شریف یہ دوسری کی پہنگیں بڑھانا چھوڑ دے تو خود بھارت کے اندر سے آوازیں موجود ہیں اور بڑے سولٹ قسم کے لوگ کھڑے ہوگئے ہیں ایک سیاسی سوال یہ بوچھتا ہوں کہ کشمیر کیا ہم بات کر رہے ہیں آپ کشمیر کے لئے اتجاج کر رہے ہیں اب مختلف سیاسی جماعتی کے لئے اگست کا مینہ ہوتا ہے یہ اتجاج ہو کا ہے مختلف سیاسی جماعتیں پناہ مالی ایک سر مختلف معاملات پر اتجاج کر نکل دیئے ہیں کوئی مشورہ کیا ہے کسی جماعتوں کے ساتھ کہ ابھی اس اسیو کو سائٹ پہ رکھیں اور جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا اس پہ پہلے دیکھیں مجھے اس میں ظاہر خود ذاتی طور پہ بہت پریشانی ہے کہ اصل میں کشمیر پہ اتجاج اس وقت اس لئے ہو رہا ہے کہ وہاں انہوں نے ستر لوگوں کو شہید کیا ہے وہاں انہوں نے اتنے لوگوں کو نابی نہ کیا ہے سر ٹائم ہے نا یہ ٹائم ہے یہ اوانی ہے جس نے برحان نے تو ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے اور سید علی گلانی ہے بستر پہ موجود ہے اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ لائن پہ تھے زبان سے الفاظ نہیں کر رہے تھے اتنی نقاط تھی جس کی وجہ سے بات نہیں کر سکے وہ تو یہ جذبہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری پیار پریارٹی جو ہے نا اس وقت کشمیر ہونا چاہیے اور ہم پی ٹائی سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ ایشیوز بھی ہماری ایشیوز ہیں کرپشن ختم ہونا چاہیے دو نمبری نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم ابھی کشمیر پر یق جائی کے ساتھ آگے بڑھیں اور پھر ان ایشیوز کو بھی ٹیک اپ کریں تو یہ مسئلہ ریزولف ہو سکتے ہیں اسلامی دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کو کیوں نہیں انگیج کرتی کیونکہ افسوس کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کوئی اوائیسی کا ممالک ایسا نہیں ہے جو آپ کے لئے سٹینڈ کرے یورپی تمام ممالک اکٹھے ہو کے دکھاتے ہیں دنیا کو کہ ہم ایک ہیں چاہے ایک چوٹا سا پٹاخہ چل جائے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جتنی افرٹس کی گئی تھی اس کے نتیجے میں پورے عالم عرب میں کشمیر کے لئے ایک حمایت پیدا ہوئی تھی ترکی کا آپ کو اردگان کا سٹینڈ پتا چل گیا اسی طرح اگر یہ بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عالم اسلام سے بھی آواز اٹھے گی اور دنیا میں دیکھیں بہت سے ممالک ایسے ہیں مثلا کینیڈا ہے کینیڈا کو ہم اس کی پشت پہ کھڑا کر سکتے ہیں برطانیہ یہ مسئلہ برطانیہ نے پیدا کیا ہے ہم ان کو جگہیں ورنہ ان کو بدنام کریں ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں کہ یہ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں یہ قاتلوں کا ساتھ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم ہر دو تین محاص کے پر اگر کام کریں تو یہ سیمپیتی پیدا ہوگی بھارت آئیسولیشن میں جائے گا جماعت اسلامی اس کے لیے اپنا تمام رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے ہر ایک سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے تمام جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہے اور ہم یہ کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں آج بھی کرنا چاہتے ہیں آپ جاتے ہیں یہ بتا جی کہ کراچی کے کچھ مسائل ہیں ہم کیونکہ کراچی کو آر اوپر مونیٹر کر رہے ہیں اتنا ہی مسائل ہیں کہ یہاں شاید کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے جماعت اسلامی اب کیا کرے گی نیکس موف کیا ہوگی کراچی کے عوام کے ارے بھائی کراچی کا تو حال یہ ہے کچھرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے ایک شاہ سے بعد دوسرے شاہ ہیں ان سے توقع ہم بان لیتے ہیں چلیں مجبوری ہے ہماری کہ پیپس پارٹی اگر ہے لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس شہر کو آنرشپ دویں ہم وفاق سے بھی کہتے ہیں کہ اس شہر کو آنرشپ دیں اور صوبائی حکومت سے بھی کہتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کچھرہ صاف کرنے کے لیے کام کرو کہ کچھرہ صاف ہو جائے گا گاڑیوں کے ڈیزل نہیں کھاؤ اس کا ڈیزل مت پیو گاڑیوں میں ڈالو تو اس کے نتیجے میں کچھرہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں سیاسی بنیادوں پر جو بھرتیاں موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں وارٹر بورڈ میں بہت بڑی تعداد میں کی ام سی میں تو اس کے نتیجے میں بھی یہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے اور یہ کام حکومت ہی کے کرنے کا ابھی دیکھیں انڈیویجل کیپیسٹی میں لوگوں نے جارو اٹھانا شروع کر دی ہے یار لوگ جارو اٹھا کر کتنی صفائی کر سکتے ہیں جو کام ڈمپر کے کرنے کا ہے وہ تو حکومت کے پاس ہوتا ایک ایمکیم کے نامزد میر وسیم اختر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد بیانات سامنے آ رہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں روح سے جو ایراک ہے متحدہ کامی مومنٹ کا آپ اس کے بعد دیکھیں وسیم اختر صاحب اس وقت وزیرے داخلہ تھے اور آن ریکارڈ ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کنٹینر لگانے کا حکم دیا آن ریکارڈ ہے کہ اس دن تو کچھ ہوا تھا اس میں ایمکیم کی انوالمنٹ بلکل واضح تھی میرا سوال تو کمرانوں سے یہ ہے کہ نو سال تک کس بات کا انتظار کر رہے تھے دیکھیں یہ جو طریقے کار ہیں نا ان کمرانوں کا وہ ظالموں کو مظلوم بناتا ہے وہ جابروں کو جو ہے وہ مجبور بنا کر چھو کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ سمپیتی گین کرنے کی لسانی بنیادوں پر کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں مقدمہ جانا چاہیے جیائیٹیز پر مجھے اس لیے اب یقین اٹھتا چلا گیا ہے کہ سانے ابل دیا کی جیائیٹیز بنی ہوئی ہیں عمل نہیں ہو رہا جیائیٹی نشتر پارک کی بنی ہے اس کے پر عمل نہیں ہوا فانسی نہیں گریے یہ قاتلوں کو تو اس لیے یہ جیائیٹی بھی اس وقت اہم ثابت ہوں گی جب ان کے مطابق مقدمہ چلے اور وسیم اقتر ہو یا کوئی بھی ہو جو مجرم ثابت ہو اس کو آپ لگتا ہے اور جو مجرم نہیں ہے اس کو پھر آپ عزت کے ساتھ بری کریں اور اس کو کام کرنے کا موقع دیں جماعت اسلامی اپنی گرب کیوں لوس کری کیونکہ ایک وقت تھا کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں اتنا ہول تھا اب وہ آج سے اس تک کام ہوتا جا رہے ہیں کہیں اپنی تنظیمی غلطی ہے نہیں دیکھیں جماعت اسلامی اس وقت بھی واحد جماعت ہے جس نے ایم کی ایم کی دیشتگردی کا مقابلہ پر امن جدو جوہر سے کیا ہے آپ کراچی کے حالات کو آئیسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے جماعت اسلامی ہر عبادی بستی میں موجود ہے پارٹیاں چلی جاتی ہیں سب نے اپنا بوریا بیٹھ لیا اس دیشتگردی کا مقابلہ نہیں کر سکے ہم نے اس صفاقی کا مقابلہ جانے دے کر کیا ہے اور آج بھی ہم موجود ہیں آپ ووٹر لسٹیں درست کریں آپ یہاں پر سیاسی ماحول پیدا کریں آپ یہاں ٹارگٹ کلنگ بند کریں یہاں پر سسٹینبل امن قائم ہو جائے جب لوگوں کو یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ اب دیشتگردوں سے ہماری جان چھوٹ گئی انشاءاللہ اگلی صوبہ جماعت اسلامی کی ہوگی ہم میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہم نے اس بدترین پوزیشن پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر کے لحاظ سے ہمارے بلدیہ میں کمتے لیکن ہم نے ساڑھا تین چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور ایمکیوم کے بارہ لاکھ ووٹ میں سے میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ چھ لاکھ جالی ہیں باقی بات تو میں تفصیل میں جاؤں گا تو اور نکلیں گے جالی ووٹر لسٹیں کشمیر کے انتخاب نے بتا دیا کہ ایمکیوم کا منڈیٹ کیا ہے جہاں چوبیس ہزار ووٹ جیس سیٹ پہ لیے تھے وہاں چار سو ووٹ نکلیں ان کے اس لیے کہ ایمانداری کے ساتھ الیکشن گوا ہے کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر ازاد کشمیر لیکن انتخابات میں جماعت اسلامی نظر نہیں آئے کی کوشش ہم نے دیکھیں ہم جماعت اسلامی جس طائب کی پارٹی ہے دیکھیں ہمارے انتخابی نظام کے اندر ایک بڑی پرابلمز ہیں ہم اس کی اصلاحات کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں شرافت کے ساتھ یہاں کم پیسے لگا کر یہاں امانت اور دیانت سب کہتے ہیں جماعت اسلام عبدالعشید طرابی صاحب ہیں جب پوری پارٹی ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ کشمیر قوس کے لیے بھی کام کرتے ہیں امین ہیں دیانتدار ہیں باصلائیت ہیں کام کر سکتے ہیں لیکن لوگ انتخاب میں جو ووٹ ڈالتے ہیں برادری کو ڈالتے ہیں مفات کو ڈالتے ہیں جس کی پاکستان میں گورنمنٹیں اس کو ڈالتے ہیں عرب و روپے ایک ایک سیٹ پہ خرچ ہوتا ہے یہ جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی نظام میں اصلاح بھی ہو اس کی تحریک بھی بنے اور عوام کے اندر بھی یہ شعور ہو کہ یار پانچ سال بعد آپ کا دن آتا ہے تو آپ برادری پہ چلے جاتے ہو زبان پہ چلے جاتے ہو نسل پہ چلے جاتے ہو پھر پانچ سال حکومتانوں کو بدعائیں دیتے ہو گزار دیتے ہو عوام میں شعور پیدا ہو ہم بھی اپنی جو کمی کو تاہیہ دور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی نظام میں اصلاح ہو تو انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی پوری کپیسٹی رکھتی ہے کہ ہم بھی ترکی کی طرح کے آگے پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنی حکومت کو پائم کریں حافظ صاحب مجود تھے بات کر رہے تھے اس پورے پروگرام میں کشمیر ایشو پہ کشمیر ایشو کی بات کی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے یہاں بتایا کہ کشمیر ایشو کو ہائلٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ پیٹھے گھر میں جو یہ بات پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہ ایک ہی بات ہے ایک ہی مقصد ہے کہ کشمیر ایشو کو حل ہونا چاہیے لیکن شاید آپ کو اور مجھے کشمیر ایشو کے لیے جو ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ ماں نائنصافی اور ظلم کیا جا رہا ہے جو بربیرت کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں اس کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے تو یقینی طور پر حکمران جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہیں گے تمام سیاسی نعرے لگتے رہیں گے تمام سیاسی باتیں ہوتی رہیں گے لیکن افسوس کے ساتھ کشمیر جلتا رہے گا لیکن اس کو جلنے آپ نے اور میں نے مہین دینا پروگرام وقت سپیشل سے سلطان چاہ کے ذریعے دیجے گا اللہ نگمان